بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورینٹس hope you all will be fine open your computer's book open page number 15 چپٹر نمبر 3 آپ کے چپٹر نمبر 3 سے آپ کا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے سیکنڈ ٹرم میں دو یونٹ آ رہے ہیں ایک ہے چپٹر نمبر 3 اور سیکنڈ ہے آپ کا چپٹر نمبر 4 چپٹر نمبر 3 کمپیوٹر سٹوریج ڈیوائیسز سٹوریج کہتے ہیں جس میں آپ اپنی چیزوں کو سٹور کر سکتے ہیں پیسے سٹوریج کا مطلب ہوتا ہے اردو میں زخیرہ اندوزی کرنا اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا اپنے ڈیٹا کو جمع کرنا سٹوریج ڈیوائیسز کے اندر اس کو محفوظ کرنا ڈیوائیسز ہوتی ہیں آلہ جو آپ مشینز یوز کرتے ہیں اس کے لیے اپنی ڈیوائیسز جو استعمال کر رہے ہیں سٹوریج کے لیے وہ آپ پڑھیں گے اس یونٹ کے اندر کمپیوٹر ڈیوائیسز آر کمپیوٹر پارٹس کمپیوٹر ڈیوائیسز کمپیوٹر کے حصے ہیں ہم ان کو چار ٹائپز میں ٹکسیم کر رہے ہیں فرسٹ از انپوٹ ڈیوائیس آؤٹپٹ ڈیوائیسز پروسیسنگ ڈیوائیسز سٹوریج ڈیوائیسز انپوٹ ڈیوائیسز وہ ہوتی ہیں جس کے تھوہ آپ لوگ کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی بورڈ ہو گیا ماؤوز ہو گیا یہ آپ کی انپوٹ ڈیوائیسز ہیں آؤٹپٹ ڈیوائیسز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو آگے سے آنسر جو آپ کو ملتا ہے جو آپ کو آپ کا ڈیٹا شو کرواتی ہیں وہ آپ کے پاس آؤٹپٹ ڈیوائیسز ہوتی ہیں اس میں آپ کا مین جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے آپ کے پاس مونیٹر جس میں کے اندر آپ لوگ جو بھی کمارس دے رہے ہو کی بورڈ کی تھوہ آپ جو بھی انٹر کرتے ہو وہ آپ کو جو شو کروارہا ہے وہ کون کروارہا ہے مونیٹر تو مونیٹر is your output ڈیوائیس اور کی بورڈ is your input ڈیوائیس پروسیسنگ پروسیسنگ آپ کی ڈیٹا کو جو آپ اس کو انٹر کر رہے ہو جو ڈیٹا دے رہے ہو اس کا جو پروسیسنگ ہے اس کے جو آپ جو بھی اس کو دے رہے ہو فور اگزامپل 2 پلس 2 ہے 2 پلس 2 آپ لوگ انٹر کر رہے ہو کہ آپ اس کو ڈیٹا دے رہے ہو جو پلس کا سائن ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ایڈیشن ایڈیشن کا مطلب ہے یہاں پہ پروسیسنگ ہونا ہے ان دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ جو پروسیسنگ ہوگی اور جو آپ کو پروسیسنگ کے بعد جو آوٹپورٹ شو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آوٹپورٹ ڈیوائیسز ہوتی ہیں سٹوریج ڈیوائیسز جب آپ کو آوٹپورٹ شو ہو جاتا ہے اس کے پاس جب آپ اس کو سیو کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس جہاں پر جا کے سیو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سٹوریج ڈیوائیسز ہوتی ہیں فرسٹ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے سٹوریج ڈیوائیسز کو کیونکہ یہاں پر ہمارا چپٹر ہی سٹوریج سے ریلیٹی ہے ایوائیس وچھ is used تو سٹور ڈیٹا اینفرمیشن پرمنٹلی اور ٹیمپوریرلی اس کال سٹوریج ڈیوائیسز آپ کے ڈیٹا کو یا آپ کے انفرمیشن کو جو مستقل طور پر یا پھر آرزی طور پر آپ کے کمپیوٹر کے اندر جس کے اندر آپ لوگ اس کو زخیرہ اندوز کرتے ہیں یا پھر اس کو زخیرہ کرتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں سٹوریج ڈیوائیسز ہوتی ہیں there are three types of data سٹوریج یہاں پر آپ کے پاس three types بتائے گی ہیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کی جو آپ ڈیوائیسز کا استعمال کرتے ہیں the classification classification کہتے ہیں ترتیب دینے کو the classification of کمپیوٹر سٹوریج ڈیوائیسز is based on the task performed performed ہوتا ہے کار کردگی کا مظاہرہ کرنا by the devices ہم یہاں پر اپنی کمپیوٹر سٹوریج ڈیوائیسز کو اس طرح ترتیب دیں گے کہ جس طرح سے وہ اپنا کام کرتے ہیں اپنا task کو perform کرتے ہیں importance of storage ڈیوائیسز کیا اہمیت ہے جی storage ڈیوائیسز کی a storage ڈیوائیس is necessary necessity کا مطلب ہوتا ہے ضروری for recording the data آپ کے data کو record کرنے کے لیے آپ کو storage ڈیوائیس کی ضرورت پڑتی ہے one of the most important tasks performed by computer is storing the data اور جو سب سے main کام ہے storage ڈیوائیسز کا وہ آپ کے data کو آپ کی information کو اپنے اندر زخیرہ کرنے کا کام ہے جمع کرنے کا کام ہے different types of devices are used to store the data بہت سی ڈیوائیسز استعمال کی جاتی ہیں storage ڈیوائیسز استعمال کی جاتی ہیں آپ کی ڈیوائیسز کو store کرنے کے لیے the data is stored in digital forms اور ان ڈیوائیسز کے اندر جو آپ لوگ data کو store کرتے ہیں وہ کس form میں ہوتا ہے digital form میں کیونکہ جو computer ہوتا ہے وہ صرف digit کی form سمجھتا ہے binary digit جو ہوتے ہیں zero and one اس form میں آپ کا computer ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے تو اس وجہ سے جو بھی ہم لوگ data کو store کرتے ہیں وہ کس form میں store ہوتا ہے digital form میں